شمس تبریز قاسمی اینارسی میں اپنا نام درست کرانے کے لئے کل تین کروڑ تیس لاکھ ستائیس ہزار چھے سو ایک سٹھ لوگوں نے اپنا درخواست دی تھی لیکن جو فہرس جاری ہوئی ہے آخری فہرس جاری ہوئی ہے فائنل فہرس جاری ہوئی ہے اس میں تین کروڑ گیارہ لاکھ چار افراد کا نام شامل ہے یعنی انیس لاکھ چھے ہزار چھے سو سنتاون افراد خارش کر دیے گئے ہیں یہ لوگ کیا کریں گے ان کی شہریت برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی اس پر ہم آگے چند منٹوں میں بات کریں گے لیکن اتفاق یہ ہے کہ اینارسی کی فائنل فہرس جاری ہو جانے کے بعد جو لوگ اس کا مطالبہ کر رہے تھے ڈیمان کر رہے تھے وہ بھی ناراض دکھ رہے ہیں یہ کھنگامہ برپا کیا گیا تھا یہ کوشش کی گئی تھی کہ اینارسی کے ذریعے مسلمانوں کو آسام سے باہر نکال دیا جائے گا انہیں پریشان کر دیا جائے گا یہ ہوا کھڑا کیا گیا تھا کہ اینارسی کی فائنل فہرس جاری ہوگی تو جو مسلم میجورٹی ایریا ہے لوگ صفحہ کی سیٹ سے زلہ ہے آسام میں وہ مانورٹی میں بدل جائیں گے مسلمانوں کی اکثریت اس سے نکل جائے گی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور اب خود ہندو اس سے ناراض ہیں آسام سرکار کے ایک منتری نے اس اینارسی لسٹ کو بکواز قرار دیا ہے انہیں امکان تھا کہ زیادہ تر ہمارے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں اس لیے آسام کی موجودہ سرکار نے اپنے رویے میں تبدیلی لائے اور کہا کہ جن کا نام شامل نہیں ہے انہیں دوبارہ شہریت ثابت کرنے کا موقع دیا جائے گا مرکزی وزارت داخلہ نے یقین دہانی کرائی کہ جن کا بھی نام اینارسی میں شامل نہیں ہوگا انہیں غیر ملکی قرار نہیں دیا جائے گا اس طرح یہ بھی بات واضح کی گئی کہ انہیں ڈیٹنشن کیمپوں میں بھی نہیں بھیجا جائے گا جن کا نام شامل نہیں ہوگا اینارسی میں کن لوگ کا نام آیا اور کن لوگ کا نام نہیں آیا ہے اینارسی کی جو لش تیار ہوئی ہے مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوئی ہے اتنا بس ریپورٹ میں ہے کہ تین کروڑ تیس لاکھ لوگوں نے درخواست دی تھی جس میں سے تین کروڑ گیارہ لاکھ لوگوں کا نام شامل نہیں ہے انہیس لاکھ لوگوں کا نام شامل نہیں ہے البتہ غیر سرکاری ایک تجزیاتی ریپورٹ سامنے آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بارہ لاکھ ہندووں کا نام شامل نہیں ہے انہیس لاکھ میں سے بارہ لاکھ ہندو ہیں اور صرف سات لاکھ مسلمان ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب خود ہندو اس سے ناراض ہیں اور جس طرح جشن کا ماحول تھا جس طرح ہنگامہ کھڑا کیا جا رہا تھا انارسی کی لشٹ جاری ہو جانے کے بعد اس طرح کا کوئی ایٹیٹوڈ ان کی طرف سے دیکھنے میں سامنے نہیں آیا موجودہ وزیر داخلہ امید شاہ نے کہا تھا کہ آسام میں پچاس لاکھ سے زیادہ غسپیٹی ہیں بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں اب وہ خود وہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں کیونکہ انارسی کے جو لشٹ جاری ہوئی اس میں صرف انیس لاکھ لوگوں کو ہی فیلحال غیر ملکی قرار دیا گیا حالانکہ منہ بھی غیر ملکی کہہ بھی نہیں سکتی ہوں کیونکہ سرکار نے خود اس سے منع کر دیا ہے انارسی کے لشٹ جیسے انارسی ہے کہے جاننا بھی ضروری انارسی ایک بہت پرانا معاملہ ہے آسام میں سب سے پہلے انارسی انیس سو اکاون میں ہوئی تھی اور اس وقت کے وزیراعظم پنڈٹ جواہر لال نہروں نے کرایا تھا اس کے بعد پھر انیس سو اکاون کی جنگ ہوئی پاکستان بنگلہ دیش کی وہیں سے اختلاف شروع ہوا اور انارسی کا مطالبہ شروع ہوا ہوا کیا تھا کہ انیس سو اکاون میں انارسی ہوئی اس کے بعد انیس سو اکاون تک ٹھیک ٹھاک تھا جب پاکستان بنگلہ دیش کی جنگ ہوئی تو کہا گیا کہ لاکھوں بنگلہ دیشی آسام میں آ کر رہنے لگے ہیں وہ آسامی نہیں ہیں وہ ہندوستانی نہیں ہیں انہیں باہر نکالا جائے آسو نے ایک تحریک چلائی چنانچہ انیس سو پچاسی میں راجو گاندھی سرکار جھکنے پر مجبور ہوئی اور آسو اور راجو گاندھی سرکار کے دریمان ایک ماہدت ہے پایا جسے آسام آکورٹ کہا جاتا ہے اس کے مطابق تے پایا کہ آسام میں پھر سے ان آرسی ہوگی اس میں ابھی بات تھی کہ ان آرسی ہوگی تو کب سے اسے محتبر مانا جائے گا مطلب انیس سو اکھتر کو ڈیڈ لائن مانا جائے گا یا انیس سو اکاون کو مانا جائے گا معاملہ سپریم کورٹ پہنچا اور پھر آخر دوہزار چودہ میں سپریم کورٹ کی نگرانی میں یہ کام شروع ہوا سب سے پہلے ان آرسی کی لشٹ اکدس دسمبر دوہزار سترہ میں جاری کی گئی یہ پہلی لشٹ تھی اس کے بعد دوسری اور آخری لشٹ جولائی دوہزار اٹھارہ میں جاری کی گئی یہ آخری لشٹ تھی اور اس میں اکتالیس لاکھ لوگوں کا نام غائب تھا معاملہ سپریم کورٹ گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ فہرست محتبر نہیں ہوگی دوبارہ ایک ساتھ حتمی اور فینل فہرست جاری کی جائے چونانچا اکتس اگست کو آخری لشٹ جاری کی گئی ہے اس آخری لشٹ میں بھی کئی ایسے نام شامل نہیں ہو سکے ہیں جس پر سوال اٹھا جانے لگا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لشٹ ہے یہ بکواس ہے یا غیر ضروری ہے این آرسی صحیح ثابت نہیں ہو سکا ہے کیونکہ اس لشٹ میں سابق ریٹائر آرمی آفیسر سناؤلہ کا نام شامل نہیں ہے وہ فوج میں کام کر چکے ہیں کارگل کی لڑائی انہوں نے لڑی تھی تب ایسے میں کیسے انہیں غیر ملکی آپ قرار دے سکتے ہیں جبکہ ان کے انڈین ہونے کی مکمل ثبوت ہے اور این آرسی میں نام نہیں ہے اسی طرح بیسف میں آن ڈیوٹی ہے موجیب الرحمن ان کا نام شامل نہیں ہے اے آئی یو ڈی ایف کے ایمیلے ہیں انتہ کمار ان کا نام شامل نہیں ہے حالانکہ وہاں کی اسمبلی کی رکن ہے اور اسمبلی کی رکن ہونے کے مطلب ہے کہ قانونی طور پر انہیں شہری تسلیم کیا جا چکا ہے پھر بھی اس فیرست میں ان کا نام شامل نہیں ہے اسی طرح دو مرتبہ اے آئی یو ڈی ایف کے ایمیلے رہ چکے ہیں عطاو الرحمن ان کا نام شامل نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں سوال اٹھاتی ہے کہ جو نارسی لیشت مکمل نہیں ہے اور سب سے ناقص بات ان آرسی میں یہ ہے کہ کسی کے باپ کا نام ہے بیٹی کا نام نہیں ہے بیٹے کا نام شامل ہے ماں کا نام خارج ہے بیوی کا نام موجود ہے شوہر کا نام نہیں ہے تو اس طرح کی شکایتیں بہت زیادہ ہیں کئی ہمارے ایسے جاننے والے ہیں جن کے اپنے قریبے رشتہ داروں کا نام شامل نہیں ہیں تو اس طرح کی ان آرسی میں شکایتیں ہیں ان آرسی کی تکمیل پر ان آرسی کے پورے پروسس پر سولہ سو کڑور روپے خرچ ہوئے ہیں پچپن ہزار لوگوں نے کام کیا ہے آپ اس کو اندازہ لگائے سو سے زائد روپے خرچ ہوا ہے لیکن پھر بھی نتیجہ یہ سامنے آیا ہے کہ ان آرسی نامکمل ہے ناقص ہے اب ایک سوال یہ ہے کہ انیس لاکھ لوگ جن کا نام ان آرسی لشت میں نہیں آسکا ہے وہ کیا کریں گے انہیں اپنی شہریت ثابت کرنے کیلئے کیا کرنا پڑے گا کیا دوبارہ ان آرسی کے حتمی لشت جاری ہوگی یہ بھی کل ادم سمجھی جائے گی یا پھر کچھ اور ہوگا اس بارے میں اب تک سرکار کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے اب تک جو کچھ ہے وہ یہی ہے کہ جن کا نام اس فہرست میں شامل نہیں ہو سکا ہے انہیں فورین ٹریبونل میں جانا پڑے گا یہاں چار مہینے کی مدت ہے یعنی ایک سو بیس دنوں میں فورین ٹریبونل میں آپ کو اپنی شہریت کا ثبوت پیش کرنا ہوگا اپنے کاغذات جمع کرنے ہوں گے اگر وہاں سے آپ شہریت ثابت ہو جاتے ہیں آپ کے کاغذات تسلیم کر لے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر فورین ٹریبونل میں بھی آپ کا معاملہ حل نہیں ہو پاتا ہے تو دوسرا نمبر آپ کے لئے ہائی کورٹ کا دروازہ ہے آپ ہائی کورٹ کا دروازہ کھڑ کھڑا سکتے ہیں وہاں اپنی شہریت ثابت کرنے کے لئے دلیل پیش کر سکتے ہیں متقسمتی سے اگر ہائی کورٹ میں بھی آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہو پاتا ہے اپنی شہریت آپ ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے بعد تیسرا آپشن آپ کے پاس سپریم کورٹ کا رہ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ اپنی شہریت کا دعویٰ پیش کریں اور وہاں ثابت کریں تو یہ ہے انہارسی کا پورا پروسس جو ہم نے بتایا کہ انہارسی کے حتمی اور فائنل فہرست جاری ہو چکی ہے تین کروڑ تیس لاکھ لوگوں نے شہریت کے لئے درخواست دی تھی جس میں سے تین کروڑ گیارہ لاکھ لوگوں کا نام آیا ہے انیس لاکھ چھ ہزار چھ سو سنتاون لوگوں کا نام نہیں شامل ہو سکا ہے اور ان کے پاس یہی تین راستے ہیں انہیں اپنی شہریت ثابت کرنے کے لئے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو مسلمانوں کو ڈڑانے کی کوشش کی گئی تھی جو مسلمانوں کے خلاف ایک ہوا کھڑا کیا گیا تھا اس میں شاید کامیابی نہیں مل پائی ہے اور کئی لوگ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں خسپیٹی آئے ہوئے ہیں بنگلہ دشی آئے ہوئے ہیں مسلمان آئے ہوئے ہیں وہ سب اپنے دعوے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں ان کی کوششیں ناکام ثابت ہوئی ہیں جنہوں کا نام شامل نہیں ہو سکا ہے وہ صبر سے کام لے حوصلہ رکھیں اگر آپ یقینا ہندوستانی شہری ہیں تو آپ کا نام شامل ہو جائے گا کانگریس نے بھی کہا ہے کہ جو حقیقی شہری ہے ان کا نام شامل ہونا چاہیے اے آئی یو ڈی ایف کے صدر اور معروف قومی رہنما مولانا بدر الدین اجمل نے بھی کہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی سپریم کورٹ میں جنگ لڑی ہے اور آئندہ بھی لڑیں گے جن حقیق شہریوں کا نام نہیں آسکا ہے ان کی لڑائی ہم سپریم کورٹ تک لے کر جائیں گے اور بھی کئی اہم رہنماوں کا بیان آیا ہے خبر در خبر کا ایک پرام دیکھنے کے لئے شکریہ پھر ملقات ہوگی اگلے کسی پرام میں اپنا خیال رکھیں خدا حافظ اور ایک آخری درخواست آپ سے یہ کہ ملٹ ٹائمز کا یہ پورا سسٹم آپ کے تعاون سے چلتا ہے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ملٹ ٹائمز کو آپ اپنا مالی تعاون ضرور کیجئے تاکہ ہم اپنا نظام زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں چلا سکیں آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ کسی بڑے مسئلے پر بات کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ جو بھوکال ملٹ ٹائمز نے ویف سائٹ کی دنیا میں بنایا ہے بس اس پر شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں ملٹ ٹائمز سفلتہ کی اونچائیوں کو چھو رہا ہے اور یہ سب بس آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ لوگ جو وشواس ہم پر دکھا رہے ہیں اس کے لیے شکریہ آدھا کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے اکیول ہماری ویڈیوز کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں بلکہ ہماری ویف سائٹ پر لاکھوں لوگ روزانہ آتے ہیں لیکن 29 اگست کو ہمارے لیے کتہاسک دن جیسا تھا جب ہماری ویف سائٹ پر 6 لاکھ 56000 لوگوں نے وشواس جاتایا اور ایک دن میں لگ بھگ 7 لاکھ لوگوں کا ملٹ ٹائمز کی ویف سائٹ پر آنا آج ہمیں انڈیا کا نمبر 1 نیوز پورٹل بنا دیا ہے آج ہمیں یہ کہنے میں کوئی اتشکتی نہیں ہے کہ ملٹ ٹائمز اردو دنیا کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا ویف سائٹ بن گیا ہے اور آج ملٹ ٹائمز کا یوٹیوب پر لگ بھگ 2 لاکھ سبسکرائبر ہے تو فیس بک پر لگ بھگ 1.5 لاکھ پیج لائک سے جو آج ہمیں حوصلہ دیتا ہے آج ہم جس مقام پر پہنچے ہیں وہ بس آپ کی دعاو اور پیار کا نتیجہ ہے اور ایسے ہی آپ لوگ کا پیار ملتا رہا تو ویف سائٹ کی دنیا میں بھوکال بنانے کے بعد جلدھی فیس بک اور یوٹیوب کی دنیا میں بھی ہم اپنا بھوکال بنا لیں گے شکریہ